اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لئے لائے ہوں اندھے سنہیرے اور ایک بادشاہ کی کہانی ایک بار کی بات ہے جو ایک بادشاہ تھا اس نے ایک گاؤں میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو جہاں سب ہی سنہیرے ہیں وہ ہمارے راجدربار میں آئیں گے اور وہاں پر اصلی اور نقلی ہیرو میں فرح کریں گے لیکن جو جس نے یہ کر پا جو یہ اصلی اور نقلی ہیرو میں جو یہ فرح کر پایا جان پہچان کروائی تو اس کو یہ سارے ہیرے انا میں مل جائیں گے اور ساتھی ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ لیکن جس کو یہ نہیں آیا یہ ہر فرح وہ نہیں کر پایا تو اس کو قطر کیا جائے گا لیکن جو سنہیرے وہ لالج میں آگئے اور لوگ کا ہاں ہاں بادشاہ سلامت ہم ضرور آ جائیں گے تب جب وہ پہنچے آپ ان کو ہیرے دیئے اصلی اور نقلی ہیرو میں ان کو فرق دی لیکن بادشاہ نے کہا آپ لوگ کو جو وقت ہے وہ صرف دو دن تک ہیں آپ لوگ کی یاد رکھنا تو ان نے کہا ٹھیک ہے پھر ان لوگوں نے اب اصلی اور نقلی ہیرو میں فرق کی لیکن ان کو نہیں آئے دو دن بھی بیٹھ کے ان لوگوں کو اصلی اور نقلی ہیرو میں فرق نہیں آگئی پھر تب کیا ہوا کہ اب ان کو قتل کیا گیا اور پھر ایک اندھا آگئے اس نے اس کو کہا بادشاہ سلامت کو بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت میں بھی اصلی اور نقلی ہیرو میں فرق کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے کہا جی ضرور مگر یاد رہے کہ جو وقت ہے وہ صرف دو دن تک ہے جو اندھا ہے اس نے کہا ہاں میں یاد رکھوں گا پھر جب وہ گیا تب اس نے وہاں پر ان میں فرح کی جب دو دن بیٹھ کے تو اس نے فرح کی جو اب بادشاہ ہے وہ حیران ہو گیا وہ چوکت رہ گیا اس نے کہا کہ اے اندھے اے تو تم اندھے ہو اس کے بعد بھی تم نے یہ کیسے کیا تو آپ لوگوں کے مان میں ابھی یہی سوار اٹھ رہا ہوگا کہ ایک اندھا ہے اس نے کیسے یہ کیسے کیا ہوگا اصلی اور نقلی ہیروں میں فرح کیسے کی ہوگی اگر یہ ایک چھوٹی سا ایکزیمپل ہے جب آپ کوئی کانچ کا چیز دوپ میں رکھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے کہ وہ گرم ہوا ہوتا ہے تو ویسے جو یہ نقلی ہیرے تھے وہ تب بہت تیز کی دوپ تھی اور جو سنے تھے تب بھی بہت تیز کی دوپ تھی لیکن وہ تب بھی اصلی اور نقلی میں فرح نہیں کر پا پھر اندھے نے کہا یہاں بہت تیز کی دوپ ہے اور میں چھوٹی میں بیٹھا ہوں میرے ہیرے یہاں پر دوپ کی ہیں اب میں نے جو یہ خاتھوں سے اب میں نے دیکھا کہ اب جو ہیرے گرم ہیں ان کو میں نے الگ میں رکھتے ہیں تو میں سمجھ گئی یہ کانچ کے ہیں اور جو ہیرے گرم نہیں تھے جو ہیرے گرم برداشت کر رہے تھے ان کو میں نے اسلیم یہاں پہ الگ سائٹ سے رکھ دیا الگ طرف سے رکھ دیا گرم ہیرے میں ایک سائٹ سے رکھ دیا اور جو نہیں گرم ہے ان کو ایک سائٹ سے رکھ دیا تو جو بادس ہے اس نے اس کو وہ ہیرے انام میں دیا آپ لوگوں کو لالش نہیں کرنی چاہیے یہ چھوٹی موٹی بات ہے آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے سکول میں بھی پڑھا ہوگا بچ میں سے لالش بڑی بلہ ہے لیکن ابھی کوئی ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے بہت بڑی چال ہوتی ہے جس سے ہم اینڈ میں فس بھی سکتے ہیں اور ہم کبھی لالش میں آ جاتے ہیں کچھ ایسی بڑی چال لالش ہو جاتی ہے کہ ہم تب بھی خود کا نقصان کرتے ہیں اور ہمیں اور زیادہ اوور کانفیڈنس نہیں دکھانا چاہیے ٹھیک ہے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تو میں اسی کے ساتھ کرتا رہتا ہوں تو مجھے آئے گا لیکن اسی کو نہیں ہے اور اس کو ایک چھوٹی سی لالش بہت بہت بڑا نقصان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے خدا حافظ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور میں ہوں آپ لوگوں کی بٹ بجیہ آپ لوگ کی پیارے سپیکر اگر آپ لوگوں کو ابھی میری ویڈیو پسند آگئی ہے تو اس کو لائف شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا بائی اگلی ویڈیو پیس موسیقی 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 موسیقی